جماعت اسلام ہند کے سابق قومی امیر جلال الدین نے عمر کی وفاہ سے مسلمان ہند اور جماعت اسلام ہند کو ناقابل تلاف نقصان ہوا ہے جس وقت دہلی میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اس وقت سنتی شہر مالگاؤں میں بھی جماعت اسلام ہند کے مقامی اقائی کے عہدداروں اور مولانا عمری سے عقیدت و محبت رکھنے والے سینگڈوں افراد نے قائبانہ نماز جنازہ ادا کی یہ نماز جنازہ جامعہ الہدہ کے کیمپس میں ادا کی گئی اور اس موقع پر مولانا مرہوم جلال الدین عمری کے لیے دعای مقفرت بھی کی گئی اور مولانا کا کل انتقال ہوا آج وہاں اول فضل انکلوں میں جماعت کا جو مرکز اس کمپس میں دس بجے وہاں پر نماز جنازہ ادا کی گئی لیکن ظاہر ہے کہ ان کے چاہنے والے ان کے عقیدت مند پورے ہندوستان کے پوری دنیا میں فیلے ہوئے ہیں تو اس بنا پر لوگوں نے اپنے اپنے طور پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور اسی کے تحت ہم نے مارے گاؤں میں جماعت اسلامی ہند کی طرف سے اور الہدہ سوسل و الفیس سوساٹی کی طرف سے یہاں پر نماز گائبانہ ساڑھے دس بجے ادا کی جتنے اسکول کے بچے اور شہر کے بہت سارے لوگ سریک رہے جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر مولانا سید جلال الدین عمری کے سانہ ارتحال پر بھوپال میں تازیتی جلسوں قرآن خانی کا انعقاد کیا گیا بھوپال گاندی نگر میں مولانا برکت اللہ بھوپالی ہائر سیکنٹری سکول کے تحت منقضہ قرآن خانی پروگرام کے بعد مولانا سید جلال الدین عمری کی حیات و خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی اور ان کی مقبرت کے لئے دعائیں کی گئی اس موقع پر مولانا سید جلال الدین عمری کی جماعت اسلامی ہند کے امیر اور مسلم پرسنل آبورٹ کے رکن کی حیثیت سے کیے گئے کارناموں کے ساتھ ان کے ذریعے قوم و ملک کے لئے کیے گئے انفرادی کام پر بھی روشنی ڈالی گئی عالم اسلام کے بڑے عالم اور جماعت اسلامی کے کلہن صدر محترم سابق صدر اور مسلم پرسنل آبورٹ کے انتہائی اہم رکن جلال الدین عمری صاحب کا انتقال ہوا اور پورے ملک میں غم اور صدمے کی لہر ہے صدمہ ہے کسی بڑے کا گزر جانا کسی بڑے عالم کا گزر جانا یہ پورے دنیا کے لئے ایک رحمت کا اٹھ جانا ہوتا ہے تو جلال الدین صاحب عمری کے غم میں ہم سب شریک ہیں پورے ملک کے ساتھ تو آج یہاں برکت اللہ اسکول اور جامعہ برکت اللہ میں بھی ان کے حیشال سواب کے لئے قرآن خوانی کا احتمام کیا اور دعا بغفرت کی گئی ان کا تعلق رہا ہے ہمارے ادارے میں بھی وہ تشریف لاتے رہے ہیں اور جماعت کے لوگ بھی ہم سے ملتے رہے ہیں یہاں تعلق جمعیت علماء سے ہے لیکن انہوں نے ہمیشہ بلا اس کے جماعتی فرق کے سب سے مل جو لکھا اور اسی کڑی میں وہ ہمیشہ جب بھی بھوپال تشریف لائے ہمارے اوپر سرپرستی ان کی رہی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے ٹرو کالر کے سروے کے مطابق ہندوستان میں ہر پانچ میں سے ایک مہلہ کال یا میسج کے ذریعے حراسہ کی جاتی ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بے شک بڑی حمد کا کام ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مجرم کو نہ صرف سزا ملے بلکہ وہ دوسروں کے ساتھ ایسا کرنے کی حمد نہ کر سکے نیوزیٹی نیٹورک اور ٹرو کالر کی مہیم کہ ذریعے ہندوستان بھر کے خواتین کو حراسہ کیے جانے کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ دیا جاتا ہے انہیں یقین دلائے جا رہا ہے کہ ان کی ریپورٹ پر کاروائی کی جائے گی آئیے دیکھتے ہیں ایک لڑکی کی کہانی جس نے دلی پولس کی مدد سے حراسانی کے خلاف آواز اٹھائی نائنٹین تھ مارچ کو ہمارے یہاں پر سائیبر پورٹل پر ہمیں ایک کمپلینٹ ریسیو ہوئی تھی کمپلینٹ کی جنہوں نے کلیم کیا تھا کہ ان کو کوئی سوشل میڈیا پر بھی تنگ کر رہا ہے اور کالز بھی کر رہا ہے بہت ساتھ سوشل میڈیا اکاونٹس کی جب ہم نے ڈیٹیل مانگائی ان کے پورٹل سے تو ہمیں وہاں سے آئی پی اڈریسز ملے جن کی سرچ کی ہم نے اور جب ہم نے ان کے ڈیٹیلز اپٹین کی تو وہ راجستان کے ہی آرہے ہیں وہ لڑکا جو تھا رائستان سے وہ all the way from رائستان وہ ڈیلی میں لڑکی کے کالیز کے باہر آ کر کے کھڑا ہویا ہمیں کمپلینٹ نے اس کا نمبر دیا ہم نے نمبر کو ٹریک کرنا لوکیشن وائز شروع کیا اکیوز کی جو لوکیشن ہے وہ پاس کیا رہی تھی ہم نے کمپلینٹ کو سمجھایا کہ وہ اکیوز کو کال کر کر بلائیں کسی طرح سے یہاں پر ہم لوگ الگ الگ لوکیشن پر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کمپلینٹ بلکل ہماری سائٹ میں تھی ہم دیکھ پا رہے تھے ان کو دو تین گھنٹے کے قریب لگے ایک کمپلینٹ کو ایکیوز کو کنونس کرنے میں ہماری پولیس ٹیم نے اس کو پکڑ لیا and they recovered the mobile phone through which he was talking اور then he was arrested in the case he was also a government employee we have also sent the information to his department about this incident I urge all the women they should not wait for too long before reporting the incident to the police the sooner you report to the police the better it is to take legal action for us ڈی 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 ڈی